اسلام علیکم پچھلے ہفتے سے دسکشن فارمیٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسپرٹ اپنین پروگرام میں پریزنٹیشن فارمیٹ کا بھی آغاز کیا اس فارمیٹ میں ہمارے دسکشن فارمیٹ میں ہونے والی باتوں کے اندر استعمال شدہ ٹرمونالوجیز جو ہیں ان کے اوپر ہم ایک انڈیپٹ انڈسٹینڈنگ کو پرموت کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھتے ہیں کچھ کانسٹ کو انپیک کرتے ہیں لاسٹ ویک جب ہم نے اس دسکشن کا آغاز کیا ہم نے سب سے پہلے ایز آف دوئنگ بزنس کے ٹاپک کو سمیٹ کیا آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہے یہ بھی لوگوں کو کہتے سنا کہ وہاں یہاں پر ریکٹیپزن زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس میں کیا بہتریاں آ رہی ہیں ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور آغاز بھی کیا ایز آف دوئنگ بزنس کے ٹاپک سے ایز آف دوئنگ بزنس کے اندر ہم نے کانسٹیوال انڈسٹینڈنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو تین کٹیگریز میں ڈوائیڈ کیا جس میں پہلی کٹیگری سٹیٹیجی انڈ پالیسی کی تھی دوسری کٹیگری انفرسٹرکچر کی تھی اور تیسری کٹیگری ریگولیشنز کی تھی ان تین کٹیگریز میں اس کو ڈوائیڈ کرنے کا مقصد صرف انڈسٹینڈنگ کو پرموٹ کرنا ہے ورنہ یہ ایک ہی کانسٹیپٹ کا حصہ ہے یہ اپنے آپ میں اکیلے اکیلے اگزیسٹ نہیں کرتی صرف کانسٹیپچر لیول پر ان کو علیدہ علیدہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا کہ انفرسٹرکچر کے جو پروژیکٹس ہیں انفرسٹرکچر پر جو کام ہوتا ہے وہ کیونکہ میڈیا میں زیادہ کور ہوتا ہے لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پولیٹیشنز جو ہیں اور گورنمنٹ جو ہیں ان کا فوکس بھی انٹرسٹرکچر پروجیکٹ کی طرف ہی زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے سٹریٹیجی انڈ پولیسی کی نیچے جو کام ہوتے ہیں اور ریگولیشنز کی نیچے جو کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اگنور ہو جاتے ہیں جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری انوائیمنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کنڈیوسیو نہیں ہو پاتی جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے پچھلی دفعہ پچھلے پرگرام میں ہم نے انویشن سسٹم پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ارگنیزیشنز موجود ہیں لیکن انفورشنیٹلی بجٹ کی کمی کی وجہ سے ہمارا بجٹ جو نہ صرف یہ کہ خطے کے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے بلکہ ہماری اپنی ضروریات کے یہ بھی بلکل ناکافی ہے یہ جس کی وجہ سے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہماری سفر ہوتی ہے اور ہماری انڈسٹری کے اندر اور ذراعات کے اندر وہ جدت نہیں آ سک رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری جو بات کی وہ ٹکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے کی کہ اگر آپ خود ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کر کے ٹکنالوجی نہیں پڑیوز کر سک رہے ہیں تو آپ دنیا سے ٹکنالوجی کو لا کے اپنے ملک میں ٹڈیوز کراتے ہیں اور اس کے بجا سے جو بہتری آتی ہے اس سے آپ دنیا کے مقابلے پہ برابری کر سکتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے ٹکنالوجی ٹرانسفر کے اندر بھی انڈیا کے مقابلے میں کافی کمی رہی اور ہم نے یہ کچھ ریکمینڈیشنز بھی آپ کے سامنے رکھی جس کی بنیاد پہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ سرچ انڈ ڈیویلپمنٹ اور ٹکنالوجی ٹرانسفر دونوں شعبوں میں بہتری لے کے آئی جا سکتی ہے آج کا جو اپیسوڈ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ ایڈوائزری سرویس سے ریلیٹڈ ہے جب بھی کسی کاروبار کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس نے ترقی کرنی ہوتی ہے اس نے ایڈوائزری سرویسز کی ضرورت پڑھتی ہے پاکستان کے اندر ان ایڈوائزری سرویسز کی حالات کیا ہیں یہ آج ہم اس پر ڈسکشن کریں گے اور ہم نے سیلیکشن یہ کی ہے کہ ہم ایک طرف اگریکلچر کو دیکھیں گے کیونکہ ذراعت ہمارے ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ ہمارے ملک کے بہت ساری عبادی کو ملازمت بھی پروائیڈ کرتا ہے اور دوسری طرف بزنسز کے اندر ہم سمال اور میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی بزنس ڈولیپمنٹ اور اڈوائزری سرویسز کی ریکوارمنٹ کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ ذراعت میں ایک بہت بڑا اکانومی کا ایک حصہ آ جاتا ہے اسی طرح سمال اور میڈیم انٹرپرائزز بھی اکانومی کے اندر ایک بہت بڑی کانٹرپوشن کرتی ہیں اور ملازمتوں کو عوام کے اندر ملازمتوں کو پھیلانے کے لیے ان کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے اگر ہم ان سرویسز کی ضروریات یا نیڈز کو ایڈنٹیفائے کریں اور مختلف پیکس میں ڈال کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکے انڈسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے تو عام طور پر تین کیٹیگریز میں یہ نیڈز دیکھی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ایکسس ٹو مارکٹ ہے بے شک فارمرز ہوں یا small and medium enterprises ہوں ان کو مارکٹس تک رسائی کے لیے ہمیشہ مدد زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی لوکل اور domestic مارکٹس بھی ہیں اور وہ آپ کی انٹرنیشنل مارکٹس بھی ہیں اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو اپنی گیلڈز کو اپروف کرنے کے لیے بھی ان کو اکثر ضرورت اور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پلس یہ کہ ان کو ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے جو فائننسز چاہیے ہیں اس کے لیے ان کو لون کی ضرورت بھی پڑھتی رہتی ہے تو ایکسس ٹو فائننس ان کی تیسری میجر کٹیگری ہے جس کی یہ دمانڈ کرتے ہیں ایکسر کہ ہمیں اس ایریا میں سپورٹ دی جائے تو ہم بہتر سے بہتر پرپرام کر سکے اگر ہم اگری کلچر کی اڈوائزری کی سپلائے کو دیکھیں تو پبلک سیکٹر کے اندر اگری کلچر میں اڈوائزری سپورٹ کو ایکسٹینشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو پبلک سیکٹر کے اندر ہمارے جو چھے اڈوائزریٹیویونٹس ہیں ان سب کے اندر اگری کلچر ایکسٹینشن کے شعبیں موجود ہیں اور وہ پروائیٹ کی جاتی ہے فارمرز کو مسال کے طور پر اگر آپ مجاب گورنمنٹ کو دیکھیں تو تین علیدہ علیدہ منسٹریز اگری کلچر منسٹری لائف سٹاک منسٹری اور فشریز کی منسٹری اپنے اپنے دپارٹمنٹس کے تھو تحصیل اور یونین کانسل لیول تک فارمرز تک منچاتی ہے سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہیں لیکن دو علیدہ منسٹریز ہیں وہاں پہ اگری کلچر منسٹری ایک ہے اور لائف سٹاک اور فشریز منسٹری دوسری ہے یہ دونوں منسٹریز کے بھی اپنے اپنے ایکسٹینشن کے سٹاپ ہیں جو کہ بلکل رورل ایریاز تک پینٹریٹ کیوں ہیں اور وہ اگری کلچر منسٹری فارمرز تک منچاتی ہیں اسی طرح کے پی ہے بلوچستان میں بھی پنجاب کی طرح دین علیدہ منسٹریز ہیں جی بی ہے اور ازاز جمع کشمیر ہیں ان تمام جگہوں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکسٹینسیب نیٹورک تحصیل اور یونین کانسل لیول تک ایکسٹینشن سروسز فارمرز تک انچاتا ہے اس کے علاوہ یہ رجحان بھی دیکھا گیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کی مختلف کمپنیاں بھی ایکسٹینشن کی سروسز فارمرز تک انچاتی ہیں کچھ بڑے نام آپ کے سامنے ہیں یہ فٹلائزر بنانے والی کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ سیڈ کی کمپنیاں بھی موجود ہیں اور پیسٹیسائیڈ کی کمپنیاں بھی ہیں یہ فارمرز کو ایکسٹینشن سروسز پروائیڈ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکے اگر فارمرز کے علاوہ بزنسز کو دیکھا جائے سمال اور میڈیم انٹرپرائز کو دیکھا جائے تو ان کو پبلک سیکٹر میں سروسز پروائیڈ کرنے کے لیے سمیڈا، توزدیک اور بیو آئی جیسے ادارے موجود ہیں اس میں سمیڈا کا رول بہت اہم ہے کیونکہ سمیڈا کے مقابلے میں توزدیک کا جو سکوپ ہے وہ صرف انجیننگ سیکٹر تک محدود ہے اور بورڈ آف انویسمنٹ جو ہے وہ نئی انویسمنٹ کو اٹریک کرنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتی ہے اور اگزسٹنگ بزنسز کو بزنس ڈیویلیپنٹ سروسز پروائیڈ نہیں کرتی تو سمیڈا جو ہے وہ کیونکہ تمام ایریا کو کور کرتی ہے بے شک وہ نئے بزنسز ہو یا پرانے ہو بے شک وہ فوڈ سیکٹر سے بلانگ کرتی ہو یا انجیننگ سے تو اس کی اہمیت اوویسلی اڈوائزری سروسز پروائیڈ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح دنیا کے جو بڑے بڑے کنسلٹنگ کے اندر نام ہیں وہ سارے اپنے اپنے آفزز پاکستان میں رن کر رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی یہ کمپنیاں سوال اور میڈیم انٹرپرائزز کو کیٹر نہیں کرتی اور عام طور پر ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ کوپیٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت ساری لوکل کمپنیز بھی آپریٹ کر رہی ہیں اور اس طرح انڈویجول کنسلٹنٹس بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی لیول پر بزنس ڈیویلیپنٹ سروسز ایس ایمیز کو پروائیڈ کر رہے ہیں جب ایس ایمیز کی بزنس ڈیویلیپنٹ سروسزز کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ اس میں ڈیمانڈ سائٹ میں یہ پرابلم دیکھا گیا ہے کہ ہمارا جو بزنس ڈیویلیپنٹ سروسز سیکٹر ہے یا کنسلٹنگ سیکٹر ہے یہ کوئی بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہے انہی کی اسسوسییشن نہیں ہے ان کا کوئی ڈیریکٹری نہیں ہے جس سے یہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے اپنی سروسز کو بزنسز تک منچا سکیں اسی طرح سمال ان میڈیم انٹرپرائزز کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ان کو اس بات کی ریلیزیشن نہیں ہوتی کہ ان کو بزنس ڈیویلیپنٹ کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے بہت سارے بزنسز جو ہیں جس لیول پر اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن چند بزنسز باہرل ایسے ہوتے ہیں جو گرو کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری جو ہمارا بزنس ڈیویلیپنٹ سروسز کا سیکٹر ہے یہ انڈر ڈیویلپٹ ہے on the demand side as well as on the supply side اور اس کو بہتر organize کرنے کی بلکل ضرورت موجود ہے اور اسی کام کو کرنے کے لیے بہت سارے ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ان کا بزنس ڈیویلیپنٹ سروسز پروائیڈ کرنے کا پیٹل تھوڑا سا سمیرہ سے مختلف ہے یہ ایک بزنس کو لیتے ہیں ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پڑے لیے لمبے عرصے کے لیے چھ مینے آٹھ مینے کئی رفعہ سال تک ایک کنسلٹنٹ ان کے ساتھ انگیج کر دیتے ہیں جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ان کی نیتز کے مطابق سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ کنسلٹنٹ پھر ان سمیز کو ایک لمبے عرصے کے لیے سپورٹ دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو امپروف کر سکے اور اگلے نیبل پہ لے جا سکے اگر میں آپ کو اس کی مسال دے سکوں تو اگر کسی small and medium enterprise کو ابھی وہ ایک سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کو ایک سپورٹ مارکٹنگ کے لیے اور ایک سپورٹ کرنے کے لیے کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے تو یہ development projects کرتے ہی ہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے ساتھ کنسلٹنٹ مارکٹنگ ایکسپورٹ ایکسپورٹ مارکٹنگ ایکسپورٹ لنک کر دیتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے موقع نسم کے مارکٹنگ کے سسٹم ڈیولپ کرتا ہے ان کی human resource کو train کرتا ہے اور ان کو لنک اپ کرتا ہے with different buyers تو اس طرح سے پورے لمبے عرصے تک ان کو ایک ایک سٹیپ سے جب go through کراتا ہے ان کی capacity کو build کرتا ہے اور جب تک اس کا یہ project ختم ہوتا ہے تو یہ ساری skills جو ہیں یہ اس SME کی تک transfer ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی performance جو ہے وہ بیٹری کی طرف چل رہی ہوتی ہے اسی طرح اگر دوسری example دیکھیں access to finance کی تو وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو SMEs ہیں ان کو اپنی accounting books manage کرنی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی ان کو banks identify کرنا نہیں آتا وہ banks کے بات کرنے میں اچکچاتے ہیں تو ایک consultant جب ان کو provide کر دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کے internal systems کو وہ set کرنے میں بہتر کرنے میں وہ ان کو guideline دیتا ہے help out کرتا ہے ان کے staff کو train کرتا ہے بلکہ ان کو bankوں سے بھی link کرتا ہے اور ان کو قرضے کے حصول کے لیے کافی expensive support provide کرتا ہے اگر ہم business development اور extension دونوں کے حوالے سے ہمارا جو پورا advisory کا spectrum ہے اس کی development اور اس کو بہتری کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں کیونکہ یہ چیز understand کرنی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اگر extension service کی بات کریں تو private sector میں جو extension services دی جارہی ہیں اور public sector میں extension services دی جارہی ہیں یہ شاید ابھی صرف 20% farmers تک پہنچ سک رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا farmers بہت زیادہ ہیں چھوٹے farmers ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں زیادہ ہیں اور ان کا spread بھی پورا ملک میں پھیلا ہوا ہے اور اسی طرح small and medium enterprise کی بات کریں تو شاید وہ 20% تک بھی یہ services جو ہے ان تک نہیں پہنچ سک رہی ہیں تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان sector کو develop کیا جائے اور ان کو اگلے step پہ لے کے جائے جائے تاکہ وہ support وہ advisory وہ information وہ guidance جو ہمارے ملک میں کاروباری لوگوں کو بشک و farming سے بلانگ کرتے ہو یا small and medium enterprise سے بلانگ کرتے ہو ان کو دی جا سکے تو اس میں جو سب سے interesting اور آسان doable طریقے کار ہے ایک بڑی population تک پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ ہم IT کے استعمال کو promote کریں پاکستان کی 2018 million کی عبادی ہے جس میں سے تقریبا 37% عبادی شہروں میں رہتی ہے اور باقی دیاتوں میں رہتی ہے لیکن اگر آپ ہمارے ملک میں mobile کی penetration کو دیکھیں تو 75% عبادی کے پاس mobile موجود ہے although زیادہ تر عبادی جو ہے اس کے پاس normal feature phone ہے اور تھوڑے لوگوں کے پاس صرف 35% لوگوں کے پاس smart phone ہے جس میں internet کی access ہوتی ہے لیکن بہرحال mobile phone کی access جو ہے وہ پاکستان کی عبادی کے ایک بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ ایک چیز جو اور highlight کرنی یہاں پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریبا 17% 14 ملین لوگ ہر سال نئے internet اور mobile کی استعمال میں ان کا اضافہ ہوتا جا رہا اور یہ آنے والے وقت کے ساتھ یہ نمبر مزید بھی improve کرے گا تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک اچھا platform ایک بڑی اچھی opportunity ہے کہ ان tools کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی information and advisory services کی access جو ہے وہ زیادہ پامر اور زیادہ زیادہ sms تک پچھا سکیں اگر میں آپ کو کچھ ریال لائف مسالیں دے سکوں جہاں پہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے تو پنجاب agriculture department کے ساتھ دیجیٹل لونز کا ایک project شروع کیا جس میں پانچ پرائیویٹ بینک کو ہم نے ایک دیجیٹل لون لینے کا process ہے وہ اتنا آسان ہو گیا اور موبائل کے تھو ہی farmer کو اس کا loan مل جاتا تھا اور ساری جو system نے اس کو automate کر دیا گیا اور وہ process ایک لمبے چوڑے process سے reduce کر کے بہت simple چند steps کے process میں لے آیا گیا جس سے بہت سارے farmers پھائدہ اٹھایا مجھے یاد ہے تقریبا آج سے 8-9 مہینے پہلے تک جب میں اس project کے ساتھ زیادہ کلوس لنک تھا تو 50 billion کے کرزے already اس project کے تھو farmers تک دیے جا چکے تھے اسی طرح digital advisory بھی پنجاب گورمنٹ کے agriculture department میں farmers تک پھنچائی جا رہی ہے اس میں word advisory بھی ہے جو سمارٹ فون کے تھو دی جاتی ہے لیکن recorded calls جو ہیں ان کے تھو فیچر فون کو استعمال کرتے بھی farmers تک جو ہے وہ یہ advisory services دی جاتی ہیں یہ recorded calls اور sms کا کمبینیشن ہوتا ہے فارمر کو بتایا جاتا ہے جب پانی لگانا ہے جب اس کو زمین تیار کرنی ہے جب اس کو بیج لگانا ہے تو اس وقت ایک call اس کو جاتی ہے وہ recorded ہوتی ہے ڈی جی extension کی آواز میں اور جس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس quality کا بیج لگا جائے کس تاریخ سے پیرے لگا لیا جائے کس تک پہنچایا گیا تاکہ فارمر جو ہے وہ پرانا فسوضہ طریقہ تھا سبسیڈی پہنچانے کا ان سے ان کو نکال کے ڈریکٹ ٹرانسٹر ان کو ایزی پیسہ یا دوسری موبائل سرفسز کے ترہو کی جا سکے ڈیجی ریٹیل کی اگر بات کی جائے مارکٹنگ کے حوالے سے ریٹیل کی طرف اپنا دھیان کی اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ضغورت اس کی ہے کہ یہ دیجی سبسیٹی دیجی دیجی لونز یہ وہ پروگرام جو پنجاب گورنمنٹ کے اگرکلچر ڈپارٹمنٹ میں انٹرویوز کروائے ہیں ان کو لائف سٹاک میں فشریز بینچمار کر کے خوڑا سا کسٹمائز کر کے سمال انڈیو انٹرپرائز کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح بھی اس کو لگے جایا جائے پارٹنرشپ اور کلیبریشنز کے حوالے سے اگوائزری سرفیس کی بات کی جائے تو ہمارے ملک میں بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ایسے ادارے ہیں خاص طور پر جو ٹیلی کمپنیز ہیں جو فارمرز تک پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اگر ایسا کانٹنٹ اویلیبل ہو تو ان کے پاس انہا اس موجود ہیں کہ اپلیکیشنز کی شکل میں اور مختلف شکل میں فارمرز کو لینے کے لیے وہ اس ایڈوائزری کو فارمرز تک کنچائیں جہاں پہ وہ سٹرگل کرتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں ان ٹرمز آف ایڈوائیز بھی کیا جائے تو اگر یہ پارٹنرشپ کو پرموٹ کیا جائے کلیبریشن کی جائیں اس سے وہ کانٹنٹ جو فارمرز تک کنچانے ہے وہ گورنمنٹ ڈیویلپ کر سکتی ہے لیکن ان کانٹنٹ کو فارمرز تک کنچانے کا کام جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کر سکتی ہے تو اس کا بہت بڑا سکوپ موجود ہے فارمرز کے لیے بھی اور سمال ایڈ میڈیب انٹرپرائز کے وانے سے بھی اس کے علاوہ اس پورے ایریے میں جو ایک بہت بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے وہ سمیرہ کی سمیرہ سمیرہ ایک بڑا روبست ادارہ تھا جب اس کو بنایا گیا بہت اچھے طریقے سے اس نے کام بھی کیا لیکن بگ کے ساتھ آہ آہ یہ ہوتا گیا مجھے یاد ہے کہ دو ہزار تیرہ میں ایک ایو ایس ایٹ کے پروجیکٹ میں ایک انٹرنیشنل ٹیم کا پارٹ تھا جہاں پہ ہم نے ایک بڑی ایک سٹیڈی سٹیڈی سب سے پہلے یہ پتا کیا کہ بزنس دیولپمنٹ سرویسی کی نیڈز ہیں کیا اور ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ جنرل بزنس مینجمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو نیا کاروبار شروع کرتے ہیں ان کو سٹارٹ کرنے میں جو سپورٹ چاہیے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکسپورٹ مارکٹنگ اور اس سے ریلیٹیڈ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے سیل سکلز ڈیولپ کرنے کی انہوں نے ضرورت کا بہت احزار کیا اور ایکسپورٹ کے آرڈرز لینے کی بات ہوئی پروڈکشن ٹکنالوجیز کو اگر ہم سمیڈا کو دیکھیں تو سمیڈا کی سرویس یہ جو آخری آئیٹم ہے ایکسس ٹو بزنس انفرمیشن اس تک سمیڈا مختلف قسم کی فیزیبیلیٹی سیکٹر پلانز بناتا ہے اور اپنے ہیلپ بیس کے تھو مختلف انفرمیشن کی سرویس تک مچھاتا ہے تو ہمارے آپزورویشن میں یہ آیا کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ضروریات ہے وہ شاید ابھی سمیڈا پوری نہیں کرسک رہا ہے اور جو نزبتن کم امپورٹنٹ ضرورت ہے اس تک ہی سمیڈا کا فوکس ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم میں ایک نیا سرویس منیو ڈیویلپ کر کے سمیڈا کے سامنے رکھا اور ایک ایسا نظام ایک ایسا ڈیلیوری سسٹم ان کو پرزنٹ کیا جس میں پرائیویٹ کیونکہ اکثر ایسا نہیں ان کنسلٹنٹ کی فیز کو پوری طرح سے فورڈ نہیں کرتے ان کو یہ ایسپنسیو لگتی ہیں تو اس کا کچھ حصہ سمیڈا سبسیڈائز کر سکے انفرشنیٹلی یہ رپورٹ آج بھی موجود ہے لیکن اس کو ایمپرمنٹ نہیں کیا گیا اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اور آج بھی اس کی ریلیوانس اکنی زیادہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام کو سبیڈا جیسے ادارے کے تروں انٹرڈیوز کرایا جائے تاکہ ہمارے ملک میں اپنی ایڈوائیز سرویس کی ضروریات کے لیے کنسلٹنٹ انگیج کرسکیں اور اپنے بزنس کو گروت کی طرف لابد انگیش ٹی